اسلام علیکو میں ملکم ایک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سو میرے کے سب ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھر میں خوش آباد ہوں گے تو یہ جی آج میں آپ سے بلوک شیئر کریں گے یہ اید کی تھیورین فورد دیکھا ہے تو یہاں پہ میں نے بس آپ سے شیئر کیا کہ یہاں پہ اید مبارک کی ڈیکوریشن تھی وہ کیسے تھی بہت پیاری سی لگی مجھے اور پھر ہم چلے گئے تھے مول آف عربیا جو کہ جدہ میں اور کافی بڑا مول ہے تو یہاں پہ ایک سر موسیق کنسٹس پر ہوتے ہیں یہاں پہ ہے انٹری یہاں پہ سٹائیٹ پہ فلاورز وغیرہ تھے اور گاہوہ چائے جو ہوتا ہے نا عرب کا وہ دسٹریبیوٹ کر رہے تھے یہاں پہ ہم لوگ اس سائٹ پہ نہیں کہتے کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ کسے رسٹریبیوٹ کریں اس لئے میں وہاں پہ نہیں کہتے اور بچے ایک سائٹیڈ ہیں اور جلدی سے بھاگ بھاگ کے اپنے بابا کے ساتھ جا رہے ہیں یہاں پہ ہر برینڈ کی چیزیں ملتی ہیں تو سائٹ پہ ہم نے دیکھا تھا کوش کی برینڈ تھے اور مائکل کوز کی مائکل کوز تو میری فیوریٹ برینڈ تو میں سے ایک ہے کیونکہ میں ایک سر وہیں سے بیکس دیتی ہوں بات یہ کہ میں اونلین مگواتی ہوں اور یہاں بھی شاپ میں میں نے فرس ٹائم ہی لیکھے تھے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں عید کا تھرڈے تھا تو کافی زیادہ راشت ہے وہ یہاں بھی جو راشت تھا وہ وہی موسیق کونسٹ کی براہ سے تھا کونسٹ نہیں کہہ سکتے ہیں میں آپ کو سناتی ہوں آگے کیسا موسیق ہوتا ہے موسیقی موسیقی یہاں سے ہم سیکنڈ پور پہ آگئے تھے اور یہاں سے میں نے کہا بیو کی پکچر لیتے ہیں خیر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا موسیق جو ربز کا ہوتا ہے وہ بجا رہے تھے یہاں پہ میں نے میوٹ کر دیا کیونکہ کافی زیادہ لاؤڈ تھا اس وجہ سے ہم نہیں رہی تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کافی بڑا موال ہے اور بندہ تھک جاتا ہے گھومتے گھومتے ہم تو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے وہاں پر رہتے ہیں کیونکہ جہاں پر بچوں کی رائٹس ہوتی ہیں وہاں تو ہم پیرنٹس کو جانا ہی پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ہمیں کچھ ایسا شاپنگ بھی نہیں کرنی تھی شاپس میں جائیں بس وینڈو شاپنگ کی تھوڑی سی اور بس میں نے کہا کہ جہاں جو آفرز لگئے وہاں پر دیکھنے جائے بڑتی ہے کہ سچ کچھ پی لینا نہیں تھا ہم موجود تھا کچھ لینا ہو تو تو ہم شاپنگ کٹر میں آپ سے وہ بھی شیئر کرتی ساتھ میں جب بچے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا مشکل لگتا اور یہ بہت ہی خوبصورتی ایک شاپ تھی یہاں پر ایک ورڈین کی بھی شاپ تھی آئی ٹھنگ ورڈین مال کر کے تھا اور اس وہ بند ہو چکی تھی اذا باز ہم وہاں پہ بھی جاتے بچے آئیز یوزول ٹوائز کو دیکھ کے ایکسائٹیٹ دو ہو رہے تھے بات ان کو زیادہ جو ایکسائٹمنٹس نے وہ رائٹس کی تھی ان کو بہت ہے کہ ٹوائز دے لیں گے تو پھر رائٹس میں ان کا انٹرس ختم ہو جاتا تو ہم نے کہا کہ پہلے آپ رائٹس ٹو بیٹھو اس کے بعد ٹوائز کے پاس چلے جانا اگر آپ کو ٹوائز لینے ہو تو لے لینا مگر یہ تھا کہ بچے رائٹس کے بعد انتہیں تھک چکے تھے کہ وہ ٹوائز کو بھول ہی گئے تھے پر ویسے یہ جتنی بھی برینڈ ہیں یہ سب آن لائن پر ملتے ہیں ہم نے آن لائن شاپنگ کے لائپ بہت ایزی کر دی ہے تو یہاں پہ ہم سیکنڈ فلور کی طرف تھرڈ فلور آئی گیس اس کی طرف جا رہے تھے ہمیں لگا کہ یہاں پہ جو اوپر ہیں یہاں پہ رائٹس ہوں گے ادائی سیڈ کے ہم بہت کم جاتے ہیں مالز بگرہ میں سب کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں تو بہت ہی کم جایا جاتا ہے ایسی کو سپیشل اوکیئن ہویا ہے ویکنڈ پہ بھی کبھی کبھار مہینے میں اکی دو تھا فہم مشکل سے ٹائم نکالتے ہیں تاکہ بچوں کو گھمانے لے کے جا سکیں تو یہاں پہ ہم آگئے تھے برٹ یہاں پہ جون سطح بلکل چھوٹے بچوں کا تھا اور ہمارے ساتھ بڑے بھی تھے جو ہمارے ساتھ گئی تھی فاملی ان کے بڑے بچے تھے تو ان کو بڑی رائٹس میں جانا تھا تو وہ یہاں سے سیڈیوٹ ہو کے بڑی رائٹس میں شلے گئے تھے اور جو بچوں کی چھوٹی رائٹس ہی میں نے کچھ کلپس لیا ہے میں نے بڑی رائٹس کو بھی فلم کیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آئیں گی بڑی رائٹس بھی اور رائش آپ دیکھیں کہ اتنا ہوتا ہے اتنا زیادہ بھی نہیں تھا ایک تو ٹائمنگ ایسی تھی اور دوسرا کہ کچھ لوگ ہج کی طرف بھی گئے ہوں گے بہت درائشن تھا بہت دفعہ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے جو کارڈ ہوتے ہیں یہ جو ٹیکٹس ہوتے ہیں ان کے لئے بہت زیادہ لانگ کیو میں کھڑا دینا پڑتا ہے ایک دو رائٹس ایسی تھی جس کے لئے بہت لانگ کیو تھا جو آپ سامنے بلو والا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم دو دن گئے تھے ایک کے تھرڑین فورڈ دے تو وہاں پہ دونوں دن ہی بہت ہی مشکل تھا لانگ کیو تھا اور بچے کھڑے کھڑے تھکھ رہے تھے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو سویں گھلی رائٹ ہے اور یہ سب بچوں کے لئے تھی تو ہم ہی پہ کھڑے رہے تھے کچھ بڑی رائٹس بھی تھی جو دینجورس ہوتی ہیں بچے تو خیر بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ کو اس پر لگ رہا تھا بچے پریشان ہوں گے تو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بچوں کو بیٹھا رہی تھا حالانکہ یہ بھی جب اوپر جا کے تھوڑا سا چلتی ہے تو مجھے لگتا تھا کہ بچے ڈریں گے بچے بلکل بھی ڈریں نہیں تھے اور یہ ہوتا بھی سویں گے ڈاؤن ڈاؤن چکر بھی آ سکتے ہیں تو ہم لوگ تھوڑے سے پریشان ہو رہے تھے کہ شاید بچوں کو ڈر لگے گا یہ چکر آئیں گے بچے انجوائی کیا تھا سمجھیں کہ آپ کی ڈبل ہو گئی تو ہمارا مین ہی ہوتا کہ ہم جو ہمارے پاس ہولیڈیز ہوتی ہیں یا جتنی بھی آف ڈیز ہوتے ہیں بچوں کو باہر لے کے جائیں بچوں کو اوائرنس ہو جاتے دوسروں میں کانفیڈنس ہوتا ہے کیونکہ بچے ہمیشہ گھر میں ہی رہتے ہیں تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے ان میں کانفیڈنس ڈیولپ کرنا اب یہ رائیڈز ہوتا ہے ایسی بڑی بھی ہے یہاں پہ بھی بچے فرس ٹائم بیٹھ رہے تھے کیونکہ بچوں کو مال آف اربیا جو رائیڈز ہیں فرس ٹائم لے کر گئے تھے باقی چھوٹے موٹے مالز دوسروں میں تو لے کے جاتے ہیں یہاں کی رائیڈز ہیں وہ تھوڑی ریفرینٹ دوسری رائیڈ سے اور بڑی بھی ہیں تو میں نے کہا کہ چلو بٹھا کے دیکھ لیتے ہیں تھوڑے سے نرویس ہو رہے تھے بچے سٹارٹنگ میں بڑ باد میں ٹھیک ہو گئے تھے ایک یہ والی رائیڈ تھی یہ بہت ہی اچھی تھی اور بچے اب تک جھولا یہ رائیڈ ہوتی ہے وہ چلتی ہے یہ 3rd & 4th day میں نے کمبائن کر لیا تھا ایک دن جو رائیڈ جائے گئی تھی تو ان پہ ہم نے 2nd day دیکھے چلے گئے تھے کارڈ جو ہم نے لے لیا تو اس میں پیمنٹ کر رہی تھی تو اس میں 6 منز کا رائیڈ ہوتا ہے بچوں کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے ہم بھی یہ کہ گھر میں بیٹھ کی کیا کریں گے تو 4 ڈے ہم پھر سے نکل کے تھے 5 ڈے جانس آتا ہم لوگا آفس تھا تو میں نے کہا جو 2 3 دن دن بچوں کو خوب انجوائے کروایا جائے تو یہ جو رائیڈز ہیں نیکس یہ گئے تھے ڈوجنگ کارڈ پہ اور انہیں ڈوجنگ کارڈ پہ ہم اس ٹائم لے گئے تھے جہاں جب زیادہ لوگ نہیں تھے کیونکہ یہ فرس ٹائم فنکا کے لئے ڈوجنگ کارڈ کو رائیڈ کرنا اور یہ اگر بچوں کو ایکسپیئینس نہیں ہوتا ایڈیا نہیں ہوتا تو تھوڑا مشکل ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے میرے بیٹے کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا بچوں کو کچھ سکتے ہیں تو جب ہم فور ڈے ایڈ کا تھا اور سیکنڈ ڈوجت تھا ہمارا یہاں اس مول میں تو پھر سے ہم نے ان کو بیٹھایا تھا تاکہ جب زیادہ لوگ تھے تاکہ ان میں کھنا سا کونفیڈنس آئے کیونکہ بچوں کو شوق تو بہت ہوتا ہے ہم یہ والی رائیڈ لے لیں بٹ سم ٹائمز ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے یہاں پہ انہیں تھوڑا بہت سیکھ لیا تھا تو انہیں ایکسپیشنس ہو گیا تھا کہ کیا کرنا اور کیسے کرنا ہے گول گول گھومایا تھا میرا چھوٹا بیٹا اور چھوٹا میرا بیٹا جو میرے بلوگ سیکھتے ان کو شاید آئیڈ ہوگا یہاں 4 years کا ہے اور جو بڑا ہے وہ نومبر میں 6 years کا ہو جائے گا کھر کھوٹ کے بعد ہی ہم آگے تھے البیک پہ ہم نے کھا لیا تھا سب سے کینوینٹ ہمیں یہی لگتا ہے ہمیں چائنیز بگارہ سب کو نہیں پسانے یہ کیسی چیز ہے جو اس پہ بلوگ گیس پولتے ہیں اسے پہ pierws بہت 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 بگی ان ٹھانڈہ créd ہیں اور یہ ایک واللیو میل ہوتا ہے budget میل بھی اب کہہ سکتے ہیں Какی بہت بگیت کو تیسٹ میئی interpreتہ نہیں ہوگا ٹکریبا نیات کے آسرات نہیں کہہ سکتے ہیں صبح کے بھارے ہوئے ہوم نے ایک بہت 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 رہے تھے کے بعد ہم نے آسہا نکلے تھے اور بچے بھی کافی تھک چکے تھے تو میرا آج کا بلوگ یہی پینٹ ہوتا ہے امید کتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگے گا اچھا لگا ہو تو پریز don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel thank you so much for watching ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ